موسیقی اب صلاحات کا معنی کیا ہے مطلب کیا صلاحات کا اللہ اکبر محدثین فرماتے ہیں کہ صلاحات کے اصل میں نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں جب صلاحات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو معنی کچھ اور ہو جاتا ہے جب صلاحات کی نسبت فرشتوں کی طرف کرتے تو معنی کچھ اور ہو جاتا ہے جب صلاحات کی نسبت انسانوں کی طرف کرتے تو معنی کچھ اور ہو جاتا ہے جب صلاحات کی نسبت پرندوں کی طرف کرتے تو معنی کچھ اور ہو جاتا ہے تو گویا کہ جو مخلوق جس طرح کی صلاحات بھیج رہی ہے تو گویا کہ اسی مخلوق کی نسبت سے اس کا معنی بدل جاتا ہے جب صلاحات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمت نازل کر رہے ہیں اللہ آپ پر رحمت نازل کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ رحمت کا معنی ہوتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں اور صلاحات کی نسبت جب ملائکہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار کہ یہ فرشتے آپ کے لئے استغفار کر رہے ہیں آپ کے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں استغفار کر کے آپ کے درجات کی بلندی نصیب ہو رہی ہے اور جب صلاحات کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے دعا رحمت یعنی رحمت کی دعا کہ رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد کا مطلب یہ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما تو نزول رحمت اللہ کی طرف سے ہونا ہے اور ہم نے نزول رحمت کی دعا کر دی تو بندوں کی طرف جب صلاحات کی نسبت تو دعا رحمت ہو گیا کہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اس لئے فرما کہ فرشتے اور اللہ ان پر رحمت نازل کرتے ہیں فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس نبی کے لئے رحمت کی دعا کرو جب تم دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے اس کو یقینا قبول کریں گے اللہ اکبر اور صلاحات کی انصبہ اگر پرندوں کی طرف ہے اس کا معنی تسبیح و تحلیل کہ پرندے تسبیح کرتے ہیں اور تسبیح کا تسبیح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کر رہے ہیں تو گویا کہ صلاحات کا معنی بدل جانے سے نسبت بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے تو گویا کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی کے اس نبی کے لئے صلاة و سلام بھیجتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رحمت نازل فرما اور جب ہم ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں وہ اللہ کے لئے اتنے محبوب ہیں اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر ہم پر دس حرامتیں نازل کر دیتے ہیں